اکھنوز دولوی بڑی خبر سماجادی پارٹیز دولوی بڑی خبر ہے راجے کارکار علی کی بیٹھک میں فیصلہ لیا گیا یو پی میں 65 سیٹوں پر چناؤ لڑی کی سماجادی پارٹی اکھلیش ویادو کا پتہ دیکاریوں کو نردیش لوگ سبا چناؤ کی تیاریوں کو لگ کر نردیش دیے گئے ہیں اس وقت کی بڑی خبر ہم آپ کو اتا رہے ہیں راجے کارکار علی کی بیٹھک ہوئی ہے اور اس بیٹھک میں راشتہ اکھلیش ویادو نے کہا ہے کہ 65 سیٹوں پر سماجادی پارٹی چناؤ لڑے گی کم سے کم 65 سیٹوں پر چناؤ لڑنے کے بعد تب کہی جا رہی ہے تو کیا 15 سیٹیں انڈیا گٹواندن کے باقی سہیوگوں کے لیے چھوڑی جائیں گی کیا آپ کانگریس کے لیے اور آر ایل ڈی کے لیے یہ سیٹیں چھوڑی جائیں گی اپنے آپ میں یہ بڑا سوال ہے تو راجے کارکار علی کی بیٹھک میں ستہ کیا گیا کہ 65 سیٹوں پر سماجادی پارٹی چناؤ لڑے گی آج راجے کارکار علی کی بیٹھک تھی لوگ سبا چناؤ کے تیاریوں میں چھوڑنے کا نردیش اکھریش یادو نے کارکارتاؤں اور پتہ لڑے کاریوں کو دے دیا ہے 65 سیٹوں پر چناؤ لڑے گی سماجادی پارٹی راجے کارکار علی کی بیٹھک میں یہ فیصلی آ گیا چلے بار سیوگی ویویک اس خبر پر بات چت کرنے کے لئے لکھناوں جڑ رہے ہیں ویویک یہ 65 سیٹوں کا جو فارمولا تھا 65 سیٹ لڑنے کی جو بات کہہ جارہا ہے یعنی کی 15 سیٹیں انڈیا کھٹ بندن یا باقی سیوگوں کے لئے ابھی چھوڑی گئی ہے دیکھئے بات جو کھٹ بندن کی چل رہی ہے مدبردیش ویدان سبا چناؤں کو لے کر جو کھٹ پٹ چلی ہے لگاتار آخر میں سماجوادی پارٹی کو گھٹ بندن سے اتر اپنے پرتیاشی اتارنے پڑے اور ابھی بھی لگاتار سماجوادی پارٹی کے پرتیاشیوں کے سوچی مدبردیش میں بڑھتی جارہی ہے اتر پردیش میں سمجھوتا نہیں ہو پا رہا ہے کیوں نہیں ہو پا رہا ہے اس کی وجہ بھی سب ہی جانتے ہیں کہ شیرش نیترتو ہے اس کے علاوہ جو پردیش نیترتو ہے ان میں آپس میں بہت زیادہ بن رہی ہے لیکن آج فیصلہ ہوا ہے 65 سیٹوں پر چونکہ راج کارکاری کی بیٹھک تھی لوگ سوا چناؤں کو لے کر یہ بہت مہتپون بیٹھک مانی جارہی تھی تو 65 سیٹوں پر سماجوادی پارٹی تیار ہے چناؤں لڑنے کے لیے سبھی کارکارتاؤں سے پتہ دیکاریوں سے کہا گیا ہے کہ وہ 65 سیٹوں پر تیاری کر لیں گھٹ بندن کا جو ماملہ ہے وہ اگر حل ہوتا ہے تو ٹھیک ہے 15 سیٹیں گھٹ بندن کے لیے چھوڑی ہیں اکلے شیادوں نے لیکن اگر گھٹ بندن میں بات نہیں بنتی ہے تو سبھی 80 سیٹوں پر سماجوادی پارٹی چناؤں لڑے گی یہ بھی اکلے شیادوں نے کہا ہے کہ اگر گھٹ بندن کا جو فارمولا ہے وہ فائنل نہیں ہوتا ہے تب آگے 80 سیٹوں پر سوچیں گے لیکن فیلحال آج کی جو مہتپون بیٹھک تھی اس میں 65 سیٹوں پر سہمتی بنی ہے تمام جو پردیش عزت کے پتہ دکاری تھے رام گوپال یادو بھی چکی موجود تھے بیٹھک میں شیپال سنگھ یادو بھی موجود تھے اور سبھی نے اس میں سہمتی جتائی ہے کہ 65 سیٹیں ایسی اور ان سیٹوں پر کون پرکٹیاشی ہوں گے کس طرح کیوں گے کیا جاتی سمیقرن ہوں گے یہ سب فیصلہ آج کارکارنی کی بیٹھک میں لیا گیا ہے تو مہتپون بیٹھک تھی اور اس کے علاوہ جو ووٹر لسٹ ابیان ہے اس کو لے کر آگے کس طرح سے جو رڑنیتی بنانی ہے چونکہ سمیقرنی پارٹی بار بار کہتی رہی ہے کہ ووٹر لسٹ میں بڑے پیمانے پر گڑھڑی کی گئی ہے آئیوک کو بھی انہوں نے شکایت بھیجی تھی ویران سمات چنانوں سے پہلے اب فارمولا کیا ہوگا کس طرح سے ووٹر لسٹ بنائی جائے گی آن لائن ووٹر جوڑنے پر زیادہ جوڑ رہے گا سمیقرنی پارٹی پر یہ بھی کارکرتاؤں کو پدا دکاریوں کو بتائے گیا لیکن سب سے جو مہتمول بات تھی جو گڑ بندن سے فائنل نہیں ہو پا رہی تھی گڑ بندن سے بات نہیں بن پا رہی تھی وہ اب کھل کر سامنے آ گئی ہے سماجوادی پارٹی کی جو رڑنیتی ہے پینسٹ سیٹوں پر رڑنیتی بنائیے ہمارے ساتھ کچھ لوگ بھی ہیں جو سماجوادی پارٹی کے نیتا ہیں پدا دکاری ہیں سماجوادی پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں بیٹھک میں موجود تھے ان سے بات کر لیتے ہیں کہ آخر کن سیٹوں پر سہمتی بنانے کو کہا ہے کتنی سیٹوں پر سہمتی ہے سر دیکھیں پینسٹ سیٹوں پر جو ہے سماجوادی پارٹی جو ہے لڑنے کی قوائز کر دی ہے اور آج جو پردیش کار سمیتی کی بیٹھا جو راشتی ادیش مانی اکھلیش یادو جی اور پرمک راشتی مہا سچیو پروپیسر رام گپال یادو جی چاچا سیوپال یادو جی کی اوپستیتی میں ہوئی ہے اور سبھی پرادکاریوں اور کارکرتاؤں کو یہ جمہداری دی گئی ہے ایک ایک اپنے جی جلے کے رہنے والے اس سے ہٹ کر دوسرے جلہ کے بیدھان سبا کا پرباری بنا گیا ہے اور ان کو یہ جمہداری ہے کہ شکر اور بودھ کو مجبوط کریں اور جو جاتیاں پہلے کبھی سماجوادی پارٹی کے پکٹ میں ہو کر کے مت کرتی تھی لیکن بھاڑپا کے چھلکپٹ جھوڑ پھرے اور اس کے جھانسے میں آ کر کے جو سبا سے دور چلی گئی ہے ان جاتیوں کو جوڑنے اور جگانے کا سماجوادی پارٹی کی بنیاد کو مجبوط کرنے کا کام کرنا ہے اور پی ڈی اے فارمولا تو سماجوادی پارٹی کا ہے لیکن سماجوادی پارٹی کا دیکھئے یہ لوگ غلط جو ارث کا انرث کر دیتے ہیں اور بھارتی جنتا پارے ہیں لیکن یہ بتائیے پندرہ سیٹے چھوڑی ہیں تو کیا یہ تیہ ہو گیا ہے کہ گڑھ بندن اتر پردیش میں لوگ سبا چناؤں کو لے کر بہت زیادہ سفل نہیں ہوگا دیکھئے نیچی ترپ سے ہوگا ہم کہتے ہیں دیکھئے بوٹ سیر اگر دیکھا جائے تو سماجوادی پارٹی کا بوٹ سیر دوہجار بائیس میں جو ہے چھتنی دسمنوں تین پرسط رہا ہے کانگریس کا بوٹ سیر چلے بیوک میں روک رہا ہوں کانگریس بلوکٹر سوریکان جو ہمارے ساتھ موجود ہیں سوریکان صاحب اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پندرہ سیٹیں اکھلے شیادب چھوڑنے کو راضی ہو گئے ہیں تو پندرہ سیٹیں سیٹوں میں آرلڈی اور کانگریس کو باٹنی بڑھے گئے پندرہ سیٹیں آپ لوگ تیار ہیں پندرہ سیٹوں پر لگنے کے لئے پندرہ سیٹوں میں شیئرنگ کے لئے بھی دیکھئے ابھی اکھل بھارتی ہے اسطر پر انڈیا گڑھ بندن ہے اور انڈیا گڑھ بندن کی بیٹھ کے لگاتار جاری ہیں جس پہ راض کیے اس طرح پر الگ الگ پرانتوں میں کس پکار سے سیٹ شیئرنگ ہونا ہے اس کا فرمڈا پہ ہونا ہے اب سمائے داری پارٹی نے اکھلے شیادب نے اپنا کیا ٹھیک ہے تو پندرہ سیٹوں پر چنالگی لڑے گی سبانجوادی پارٹی یہ تائے کیا گیا ہے کارکاریڈی کے بیٹھک میں یہ تائے ہوا ہے اکھلے شیادب نے تائے کیا ہے ویویک ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک چیز جو مہتپور بات ہے اگر اس کے بارے میں پتا چل پائے تو بتائے کیا یہ پیسر سیٹیں آئیڈنٹی فائیڈ ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا پچھلے چنا میں بسپا کے ساتھ جب گٹمندن ہوا تو جو مشکل سیٹیں تھی جو سب سے ٹف سیٹ تھی وہ اکھلے شیادب نے اپنے پاس رکھی تو اس بار بھی اسی فارمولے پر اسی طریقے سے سیٹ کو چنا گیا ہے یا پھر اس بار سیف سیٹ اپنے پاس رکھی اکھلے شیادب نے بلکل اس فارمولے پر تو چرچہ ہونی چاہیے یہ بتائیے کہ جو پیسر سیٹیں ہیں جو آپ بتا رہے ہیں ان پر کیا فارمولا تیہ کیا گیا ہے جو سب سے کٹھین سیٹیں ہیں جو جیسا پچھلی بار جب بسپا سے چناؤ لڑا تھا کٹمندن میں فارمولا تیہ ہوا تھا کیا وہی فارمولا ابھی بھی لاغو رہے گا دیکھیں جو پیسر سیٹیں ہماری ہیں ہم لوگ جاتیگت سمکرن کو دھیان میں رکھ کر کے اور کون مجبوط امیدوار وہاں پر ہوگا دیکھیں سماج بادی پاتی جو ہے سبھی جاتی دھرم برگ سمپردائی کو لے کر چلنے کا کام کرتی ہے اگر ہو چاہے پچھڑا ہو ہندو یا مسلمان ہو تو پچھلی بار جو ہم لوگوں نے دھوکھا کھا لیا کہ اوپری طور پر تو سپا اور بسپا کا گٹ بندن ہو گیا لیکن دھراتل پر جو عام جو کار کرتا تھا ان کے بیچ جو ہے کہ تال میل نہیں بیٹھ پایا تھا جس کے کارن جو ہے کہ سپا بسپا کا گٹ بندن جتنی سیٹیں چاہیے تھا ہم لوگوں کو اندازہ تھا کہ 60 پلس سیٹیں سپا بسپا گٹ بندن جیتے گا لیکن ہم پندرہ پر سمٹ گئے تھے تو اس گلتی اس ہار سے ہم لوگ سیکھ لیتے ہوئے 2024 کا جو لوگ سما کا چناؤ ہے ہم لوگ پھوک پھوک کر کے سیٹیں فائنل ہو گئی ہیں کون کون سی سیٹیں ہیں ابھی یہ سیٹوں کا نردارن نہیں ہوا ہے ابھی تو بڑے نیتا ملکاز 40 سیٹیں تو ہوئی جائیں گی کم سے کم نوراتر تک نشید روپ سے اوپر کبائد ابھی بھی اندر جو ہے راشتی دیار جی کچھ کول ٹیم کے پتا دکاریوں سددسیوں کے ساتھ اوپر منتھن کر رہے ہیں اور ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ اگلے سپتا میں جو ہے جو ہماری حصے کی جو مہتپور شیٹیں ہیں ان پرتیاسیوں کو جو ہے پرباری کے طور پر آگے کر کے پرباری کا مطلب ہو جائے گا جو پرباری بنائے گئے ویدھان سبھا کیا یہی چناؤں لیں گے نہیں نہیں یہ چناؤں نہیں لیں ان کو سنگٹھن کے لیے بنائے گیا سنگٹھن کی جمعیداری دی گئی ہے جیسے 80 لوگ سبھا ہے 403 ویدھان سبھا ہیں تو ہمارے ہر ایک ویدھان سبھا کے لیے 403 لوگوں کو پرمکھ روپ سے جمعیداری دی گئی ہے جہاں گڑ بندھل لڑے گا وہاں بھی ہمارے کار کرتا مجبوط رہے بودھوں پر اور جہاں پارٹی لڑے گی وہاں تو مکھ روپ سے کام کریں گی وہاں تو مکھ روپ سے مجبوطی تو رہے گی آج کی بیٹھک میں اور کیا مہتپور فیصلے ہوئے ہیں راجن بھین ہے سنگٹھنی کا ماملے میں بستار سے چرچہ ہوا سنگٹھن کو مجبوط کرنے کے لیے راجکار کانی کے جو بھی پتہ دھکاری تھے ان کو بیدھان سبھاوار جمعیداری تھی 403 بیدھان سبھا کی جمعیداری 403 بیدھان سبھا کی یہ گاؤں میں پنچائتیں بھی کریں گے بہت ہستر پر اور بیدھان سبھا ہستر پر بلوک ہستر پر جی پنچائت بھی کرنا ہے لوگوں سے چپا کرنا ہے اور سنگٹھنی کی ستیتی کا سپروی سنگٹھن کو مضبوط کر کے 65 سیٹوں پر کم سکم چناؤ لڑنے کی تیاری میں سماجوادی پارٹی جھٹ گئی ہے